اگر ہم کوسار یونیورسٹی مری کی جوبز کو دیکھتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کون کون سی جوبز ہیں اور اس کا لیجیبیلٹی کرائیٹیریا کیا ہے کون کون اس پر اپلائی کر سکتا ہے اور کتنی سیٹس ہیں اور کیسے آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کوسار یونیورسٹی مری جوبز دوزار تین نون ٹیچنگ فیکلنٹی یا نون ٹیچنگ سٹاف کے لیے جوبز ہیں اب جوبز کون کون سی ہے پہلے ہم پوزیشنز پر جاتے ہیں جی پوزیشنز ہیں ایڈیشنل کنٹرولر آف اگزامینیشن ایڈیشنل ڈائریکٹر ایڈیشنل لائبریرین ایڈیشنل ریجسٹر آر ایڈیشنل ٹریئر ایڈیشنل کنٹرولر آف اگزامینیشن چیز کون ملک باری ری شوییی هم ‎ڈیشنل کنٹرولر آف اگزامینیشن ساری جوبز ہیں کافی ساری جوبز دی گئی ہیں ان کی جو اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے دس جولائی وہ دس جولائی ہے اس کے بعد اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ کیا اور کیا ہے انٹرسٹڈ کانڈیڈیٹ شوڈ اپلائی آن لائن ایڈ جوبز ڈوٹ ک ایو ایم ڈوٹ ای ڈی ڈوٹ پی کے کس آج اونیورسٹی مری کی جو ویب سائٹ ہے وہیں پہ جا کے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے یہ یہاں پہ اس کی کمپلیٹ ایڈوٹائزمنٹ دی گئی ہے سکیل دیا گئی ہیں وہ آپ سارا کو یہاں سے چیک کر سکتے ہیں کہ جو آپ آن لائن اپلائی کریں گے اس کی جو ہارڈ کپی ہے وہ پرنٹ لینے کے بعد آپ نے کس آج اونیورسٹی مری کے پوستل اڈرس پہ سینڈ کرنی ہے اس کی اپلیکیشن فی مست بھی سمیٹڈ اس کی اپلیکیشن فی جو ہے وہ بھی یہ ایڈوٹائزمنٹ میں دی گئی ہے آپ ہر پوست کے حصہ آپ سے اس کی جو فی دیکھ سکتے ہیں ایج ریلیکسیشن اگر کوئی ایج ریلیکسیشن کلیم کرتا ہے تو وہ جو رولز کے مطابق اس کو دی جائے گی یہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن اپلائی کا لنک بھی دیا گیا ہے آن لائن اپلائی کرنے کے بعد آپ نے جو آپ کا فارم ہوگا اس کا پرنٹ لے لینا ہے پرنٹ لینے کے بعد آپ نے اس کو یونیورسٹی کو سار یونیورسٹی مری کو بیج دینا ہے تاکہ آپ جو ہیں ان کے ریکارڈ میں آپ کی اپلیکیشن جب تک ہارڈ کاؤپی نہیں بیجیں گے تب تک الیجیبل نہیں ہوں گے تب تک آپ کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا تو اس کی جوب پہ اپلائی کریں اور اس کی تیاری کے لیے کوئی ڈیٹا چاہیے ہو تو وہ آپ ویب سائٹ سے سرچ کر سکتے ہیں لڈی ویب سائٹ پہ بہت سارا ڈیٹا اپلوڈڈ ہے صرف آپ کے سرچ کرنے کی ضرورت ہے آپ اپنی جوب سے ریلیٹڈ سرچ کریں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو مطلقہ ڈیٹا جو ہے وہ مل جائے گا اگر آپ کو کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ ویڈیو کو